دشمن کا تسلط کرنا اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہ چیز جو ہمیں گناہ اجتماعی گناہ کرنے سے جو نتیجہ ہوتا ہے جو عظامات آتے ہیں اس کے شکل یہ بھی ہے کہ زلط اور رسوائی کی زندگی اس قوم کو یا مسلمانوں کو گزارنا پڑھیں گی جب اللہ اس کے حسول کی نفرمانی کریں گے اور گناہ میں قومی شکل میں آگے بڑھیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو دنیا کی رسوائی اٹھانا پڑھیں گی اب ادعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سودی لیندین کروں گے سودی لیندین کروں گے ٹرانزیکشن کروں گے پھر آگے فرماتے ہیں اور جو ہے گائیوں کی دم پکڑ لوں گے اور کھیتی باڑی پر اکتفا کر لوں گے سودی لیندین کروں گے گائی کی دم پکڑ لوں گے مطلب کھیتی باڑی کو سب کچھ سمجھوں گے اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے جب یہ ہو جائیں گا اور تم اللہ کے راہ میں کوشش کرنا جہاد کرنا چھوڑ دوں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی زلط مسلط کریں گا جسے تم سے اس وقت تک نہیں ہٹا جائیں گا جب تک تم واپس حقیقی دین پر نہیں آ جاتے کیا کیا ہوں گا جب ہم کیا کریں گے سودی لیندین کریں گے اور جب گائی کی دم کو سب کچھ سمجھ لیں گے گائی کے پیچھے کھیتی باڑی کو سمجھ لیں گے بس سودی لیندین سے پیسہ آ رہا کھیتی باڑی سے پیسہ جنرلٹ ہو رہا آپ کچھ نہیں چاہیے ہم کو اور اللہ کے راہ میں کوشش جہاں چھوڑ دیں گے تو اللہ ایسی رسوائی تم پر زلط تم پر نازل کریں گا ایسے رسوہ ہو جاؤں گے دنیا کے اندر ایسے زلیل ہوں گے اور اسی طرح ایسی رسوائی اور زلط تم پر مسلط کر دی جائیں گی یہ تب تک نہیں ہٹیں گی جب تک تم واپس اپنے دین اور شریعت پر نہ جاؤ کتاب اور سنت کو ویسا نہ مانے لگو جیسا اصحاب رسول نے سمجھاتا اور اس پر عمل کیا تھا جب تک یہ زلط چلتی رہیں گی تو کیا زلط ہم پر نہیں تاری ہے نہیں نہیں جناب آپ کی تو عزت ہے دنیا کے اندر کہا ہے کہ عزت ہے مسلمانگی کوئی عزت ہے میڈیا میں کوئی عزت بتا سکتے ہیں مسلمانگی خوموں کی نظروں میں عام اعتبار سے آج کوئی عزت بتا سکتے ہیں انڈسٹلیس کی حلقوں میں کوئی مسلمانگی عزت بتا سکتے ہیں خومیت ہے ملکوں کے نزدیک کو مسلمانگی عزت بتا سکتے ہیں اس لیے کہ یوروپ اور امریکہ تو آپ سے جب چاہے کٹ پتلی سے بھی بہینہ گنداز سے کھیل کرتا ہے آپ کے ملکوں سے ملک کی اخوام سے آپ کے پیسوں سے آپ کے مادنیاں تو ریسورس سے سمجھ رہا ہے سب کر رہا ہے یہ حالت ہے میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں حالت یہ ہے کہ ایسی رسوائی ہم پر مسلط کر دیا اللہ رب العزت نے یہ ہماری جرم گناہوں کا اجتماعی گناہوں کا نتیجہ تھا جو عبودعوت کی روایت میں آ رہی ہے کہ زلط اور رسوائی کی زندگی آج ہم ایک زلط اور رسوائی کی زندگی جتے ہیں بلکہ کئی جگہ جانے کے بعد ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے ہماری عزت کریں گے ورنہ شاید ان کی بے زدی کے وجہ سے میں نہ جاؤں تو شاید خیر ہوں گا آج دنیا کی قومیں سوچتے ہیں آپ کی ضرورت کیا ہے کیا وہ زمانے کو ہم بھول گئے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور طابعین کا زمانہ تھا وہ زمانہ تھا ایک مسلمانوں کا وخار تھا وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا ایک دب دبہ تھا وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے علم کی لوگ داد دیتے تھے وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے فن ان کی فن تعمیر اور ان کی جو ہے کنسٹرکشن ورک جسو کہیں گے ان کی فوج ان کی مسلمانوں لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا حق کے لیے لڑنا لوگ اس کے مثالیں دیا کرتے تھے اور خسمیں کھایا کرتے تھے اور ان کی تعمیری اور ان کی ترقی اور ان کی سائنسی جائداد جس سے دنیا نے ہزار سال سے زیادہ فائدہ اٹھایا کیا آپ نے نہیں دیکھائی کیسے ظالم اور جاویر بادشاہ ہوتے تھے جس مذہب کے ماننے والا ہوتا تھا جب وہ حکومت میں آتا تھا سارے ملک کو اس مذہب کو ماننا پڑتا ورنہ سب کو وہ ختل کر دیتے یہ اسلام کا شرف تھا اور یہ مسلمانوں کی یہ شرف تھا جو ان کے رب جن کے ایک ایسا دین دیا تھا کہ جب وہ دین غالب ہوتا تھا ماتیہ سارے لوگ اجازت تھی اپنے دین پر عمل کرنے کی سوہر نے کبھی کسی کو دین کے نام پر ختل نہیں کیا امن و مان دیا دنیا کو تو لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اگر کوئی قوم ہو تو ایسی ہو حکومت ہو تو ان جیسی ہو معاملات ہو تو ان جیسی ہو تعلیم ہو تو ان جیسی ہو فراست سوچو فلسفہ تو ان جیسا ہو اگر کچھ سوچتے ہیں تو ان جیسا وزڈم ہو اور سوچو ان کے پاس یہ تھے مسلمان آج کیا حل ہو چکا ہے ہمارے خلاف جانا ہی لوگ سمجھتے ترقی کی علامت ہے اسلام کو گالی دینا ہی سمجھتے یہ جسو کہیں گے فریڈم آف سپیچ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تللہ رحم کرے ان لوگوں نے ظلیل اور خار لوگوں نے جو ہے نمونہ بنا دیا فریڈم سپیچ کا جتنا اس رسو گالی دے سکتے ہیں نعوذ بلہ اتنا فریڈم سپیچ ہے تمہارے پاس اگر نہیں دے پاس اس کو فریڈم سپیچ ابھی بھی ہنڈرنس ہے اس کو ہٹانا پڑیں گا آپ کو ریکھیں آپ کیسے ظلیل ہوئے کہ ہمارے وجہ سے ہمارا رب ہماری کتاب ہمارے نبی اور اسلامی تعلیمات اس کے حکامات کا مزاہ کھڑا جا صرف ہماری وجہ سے گناہ اور معصیت اور خواموں میں اسلام کی دعوت نہ دینے کے وجہ سے چونکہ اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ فریضہ ہے ہمارا ہم نے اچھائی کا حکم دیا نہ اسلام بتایا نہ برائی سے روکا انہوں نے کفر سے اور شرک سے اور معصیت سے جس میں خوام ملوث ہیں لہذا زلط اور رسوائی ہم سہریں اور آخری پوائنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں آپ آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینک اکانٹس میں جمع کر سکتے ہیں ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سرویسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خاج علی مدین سے جو کہ ایڈمیسٹریٹر ہیں اسلام اکریسل سینٹر کے ان سے کانٹیک کریں انشاءاللہ وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے آپ ہمارا تاؤن ڈونیشن سکات اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اور یہ کام آپ کے لئے جو ہے ایک سواب جاریہ صدق جاریہ کی حیثیت رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں عزت میں اولاد میں غنان میں برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ